اسلام علیکم دوستو آج ہم کرنے لگے ہیں سٹارٹ ایڈاب پریمیر پرو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری یعنی ایڈابی پریمیر پرو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری ایڈاب کہیں ایڈابی کہیں ایک ہی بات ہے تو میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں اپنا چہرہ غائب کر کے اپنی بیل سی پلیئر اس میں میں وہ دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے تو یہ پریمیر کا ونڈو کس ٹائپ کی ہوگی تو یہ ٹوینٹی ٹوینٹی تھری ہو گیا تھا اور یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی جی یہ پچیس جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کو صبح تین بچ کر پچاس منٹ پر تو یہ میں نے اس دن یہ چیک کیا تھا کہ بھئی اس سب میں کیا کیا چیزیں ہیں نہیں تو پہلے مجھے یہ والا میسج آئے تھا کہ آر یو وانٹو ری سیٹ یور پریفرینسز تو میں نے اس کو اوکے کر دیا تھا اور جیسی میں نے اس کو اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد یہ جب یہ لوٹنگ ہوگا پورا تو یہ وہ پروجیکٹس اوپن ہویا جو کہ میں پہلے آر لیڈی یوز کر رہا تھا کوئی بھی ایک پروجیکٹ اوپن کر لیتا ہوں پرانا یہ والا اوپن کر لیتا ہوں پیٹس کا تو باقی اس میں کچھ اتنی خاص تبدیلی مجھے تو نہیں نظر آئی کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں کیا تھا اور ٹوینٹی ٹری میں کیا تھا بتا جو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بھی ایک مجھے اوپشن بہت اچھا لگا تھا آج میں اس کے مطلق بات کروں گا اور باقی یہ آپ کو اوپر جو نظر آ رہا ہے ایڈیڈنگ کا اور یہ ہے جی ورٹیکل یہ اب یہاں پر ایک چھوٹا سائی کے ٹول بار نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ دیکھئے ورک سپیس اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ باس مختلف اوپشن آ جائیں گے اسنشل آ گیا ہاں جی اسنشل میں اس ٹائپ کا ہوگا پھر یہ ورٹیکل ورٹیکل جیسے کہ اب ورٹیکل کریں گے اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں لرننگ اسمبلی ایڈیٹنگ سارا کام ہمارا زیادہ تار ایڈیٹنگ پر ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب ہم اس پہ کلر گریٹنگ یا کلر کریکشن کرتے ہیں تو ہم یہ والا ورک سپیس یوز کرتے ہیں یہ والا پھر آگے چل کے اگر جب ہم نے کوئی نیچے ٹائٹل وغیرہ دینا ہو تو یہ کیپشن ان گرافک وہ ہم دے سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی اٹھا کے پھر اس کو ہم اس کو آگے ریپلیس کر لیں گے اپنا اپنے حساب سے پر آل پینل پر ہم جاگے کرتے ہیں تو آل پینل آ جائیں گے آہ تو آل پینل فیلال میں نہیں چاہیے آل پینل پر کریں گے تو جتنے کے جتنے اس کے پینل ہیں وہ سارے کے سارے اوپن ہو جائیں گے ایک ہی سکرین پہ تو یہ دیکھئے یہ ایفیکٹ ہے یہ ٹائم ورڈ اور یہ جو بھی ہے تو فیلال میں سب سے پہلے آتا ہوں ایڈیٹنگ پہ تو یہ ہم آگے ہیں جی ایڈیٹنگ پہ تو جو مجھے اس کا سب سے اچھا ٹول لگا ہے یعنی جو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں بھی تھا آہ میں وہ اوپن کرتا ہوں یہاں سے کوئی ایک میوزک کوئی بھی ایک میوزک اٹھا کے میں پلے نہیں کروں گا آہ پلے نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو صرف ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آہ جی ہم آتے ہیں جی ویڈنگ سانگز پہ بلکہ میں شاید دیکھتا ہوں ڈاؤن لوڈ میں ویڈنگ سانگز میں ہی آتے ہیں جی اور یہاں پر میں کوئی بھی ایک اینسٹرومینٹل ڈراغن ڈراؤپ کرتے ہیں جی آہ اب آ گیا اچھا اب دیکھیں یہ میوزک بڑا ہے اور آہ اب ظاہرہ میوزک بڑا ہے اور ایک کلپ چھوٹے ہیں اچھا ڈیسٹروم کی آڈیو بند ہیں میوزک بڑا ہے اور کلپ چھوٹے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پورا کا پورا میوزک اسی کے اوپر یعنی اسی آہ پورشن کے اوپر جہاں سے بھی یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک لگے تو ہمارے پاس اب ایک آپشن ہے یہاں پر یہاں پر اگر ہم کلک کر کے رکھے تھا پہلی یہ صرف تین آپشن ہوتے تھے ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹو میں بھی آپشن مجھے نظر آیا ہے اور ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹری میں بھی تو یہ ہے جی ری میکس ٹول اچھا اس کے اگر ہم اگر ہم اس کی ڈوریشن ہم چاہتے کہ بڑھا دیتے تو پھر اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم یہاں سے آہ ریڈ سٹریچ ٹول وہ ریلے یہ جی ریڈ سٹریچ ٹول ریڈ سٹریچ ٹول اس کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرح ہوگر ہم ڈرائگ کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آہ یعنی اس کا آہ سائز تو برابر ہو گئے یعنی اس کا جتنی آڈیو ہے اپنا ہارے بیک گروند میوزیک ہے اتنا ویڈیو ہی ہے لیکن یہ جب ہم میوزیک اس کو پلے کریں گے تو یہ بلکل فارس سپیڈ میں پلے ہوگا اس کی اگر ہم پہلے ہی ہاں رائیڈ کلک کر کے ہم اس کی سپیڈ یا ڈوریشن تو یہ دیکھئے یہ بھی اس کی سپیڈ ہو چکی ہے جی دو سو سترہ ویسے اس کی نارمل سپیڈ ہوتی ہے ہنڈرڈ میں اس کو ایک دفعہ انڈو کرتا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں جی اس کی ڈوریشن کیا ہے تو یہ دیکھیں سپیڈ کیا ہے سپیڈ یہ دیکھئے یہ اس کی دوریشن چار منٹ اور بارہ سیکنڈ کیا اور جو اس کی سپیڈ ہے وہ بالکل ہنٹرڈ ہے تو جب ہم نے اس کو ریٹ سٹرچ ٹول کے ذریعے اس کو کیا اس کے برابر تو یہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہوگی لیکن اس ٹول میں یہ فائدہ ہے کہ جب یہاں پر ہم ری مکس کریں گے تو ری مکس کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اس کے پیچھے کریں گے تو یہ خود بخود یہ دیکھئے یہاں پر اس نے کلیپ کو انالائزنگ شروع کر دیا یہ جو بس پرسنٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہے میں اپنے آپ کو تو غائب کروں یہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اب اس کا یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا پوری آڈیو کو اس کے مطابق بنا دے گا یعنی جتنا یہ اس کی آڈیو ہے یہ اس کو ایک دفعہ ری مکس کر دے گا اور یہ بڑی چھٹی اپ ڈیٹ ہے یعنی اور اس کو میں نے پلے کر کے بھی دیکھا ہے تو یہ ہمیں کوئی پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ میوزک تھوڑا سا کٹا ہوا ہے ورنہ ایسا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم میوزک کو تھوڑا سا آگے لے جا کر اس کو فیڈ کر دیتے تھے یعنی اس کو فیڈ آؤٹ کر دیتے تھے یعنی میوزک ہم پورا نہیں لگا سکتے تھے لیکن اب یہ والا جو میوزک ہے یہ پورے کا پورا لگے گا بھی اور یہ بھی ہی پتا چلے گا کہ یہ میوزک کٹا ہے اچھا ایک اپ ڈیٹ تو یہ بہت اچھی ہے اور دوسری اپ ڈیٹ تو ہے اس میں لیکن وہ اب اچھی ہے یعنی وہ کچھ اب اتنی اچھی نہیں ہے تو جی مجھے ایک کلپ مل گیا جی تو میں اس کو یہاں پہ ڈرائگ اینڈ ڈراب کرتا ہوں یہ آئی ایس پی آر کا گانا ہے اور میں اس کو چینج سیکنس کر لیتا ہوں یہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم آگے چل کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس میں ایک آپشن ہے جیسے ہم یہ دیکھئے ہمارے میں کوئی بھی ایک ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شوٹ کر جیسے ہم کیمرہ پاس کرتے ہیں تو وہاں پر ایک کلپ بن جاتا ہے پھر جیسے ہی دوسری دفعہ ریکارڈنگ لگا کے اس کو پاس کرتے ہیں تو وہ دوسرا کلپ بن جاتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا شروع شروع میں جب منی ڈی وی کا دور تھا دوسری 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 دوس لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسی پرانی فلم آتی ہے ایسے پرانی فلم میں میں نے یہی کر کے دیکھا ہوا ہے ایٹ ویٹی ٹینڈی ٹو میں وہاں پر تو یہ اتنا اچھا اپلائی نہیں ہوا تھا البادہ اگر آپ کی فلم ہائی ڈیفینیشن ہے تو اس پر یہ بہت اچھا اپلائی ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر تھوڑا ساتھ دیکھنا ہے جی ایک ہے جی سین ایڈیٹ ڈیٹیکشن یہ والا ٹول ہے جی یہ والا سین ایڈیٹ ڈیٹیکشن اس پر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور اپلائی اس میں آپ کے پاس تین اپشن آ رہے ہیں اپلائی ایک کٹ ایچ کٹ پوائنٹ یعنی جہاں پر ایک دفعہ کیمرہ کٹ ہوا ہے یا نیا سین چینج ہوا ہے وہاں وہ آپ نے کرنا ہے یا کریئیٹ بین فار سب کلیف ایچ ڈیٹیکشن یا کریئیٹ یہ جو بھی ہے تو ہم اس کو پہلے میں ہی 이�rezی پہ ہی اپلائی کر دیتے ہیں میں اس کو ایک دفعہ دیکھا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں یہ دیکھے ابھی یہ ایک کلپ ہے اور میں صرف اس کو اتنا یہاں پر کنٹرول کے اس کی مدد سے کٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں اڈیلیٹ اور اس کو میں بھی کرتا ہوں یہی والا آپشن یہ کون سا تھا یہ سین ایڈیٹ ڈیٹیکشن میں اس کو پہلے والے پر اپلائی کر کے دیکھتا ہوں یہ انیلائز کرے گا اور ساتھ اس نے انیلائز کر دیا ہے اور انیلائز کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے ابھی میں نے پورے گھانے پہ نہیں لگایا ہوا تو جیسے یہ انیلائز ہوگا جہاں جہاں پر ہمارا کیمرہ یعنی سین چینج ہوا ہے یعنی ہمارے پاس کوئی موبائل میں بھی ایک پاس کا آپشن ہوتا ہے تو اب وہ مہنے بہت کوئی زمبیاں بنا دی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاس جہاں جہاں پر ہم نے پاس کیا وہ سارے سین الگ الگ ہو جائیں تو یہ اس کے لئے بڑا اچھا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے البتہ میں نے ایک وی ایچ ایس کی فلم کی تھی تو وی ایچ ایس کی فلم میں یہ والا اتنہ اچھا ٹول کام نہیں کیا دیکھیں یہ جیسے ہی یہ سین چینج ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سین چینج ہوا ہے تو یہاں پر ایک کٹ لگ گیا ہے اسی طریقے ساتھ تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ایک سین کٹ ہوا ہے اور یہ اگلے سین کٹ ہوا اور اگلا سین آگیا ہے اس طریقے کے ساتھ جیسے یہ سین کٹ ہوا ہے اور یہ اگلا آگیا اس طریقے کے ساتھ سارے باری کے باری یہ کافی اچھے ہو اس نے کر دیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا اس نے کیا ہے کیونکہ بعض دفعہ جب ہم شروع میں یہ کام کرتے تھے تو جب کیمرے کی فلیش چلتی تھی یعنی ویڈیو فوٹوگرافی کیمرے کی تو تب بھی ایک سین ایک الگ بنا دیتا تھا البتہ اس میں کچھ اتنا زیادہ اس میں وہ نہیں ہوا اور یہ البتہ اتنا ٹول کام آنے والا ہے بھی نہیں کیونکہ بہت کمی شاید یہ کام ہو تو یہ چیز کی دو اچھی اپ ڈیٹس بلکہ ایک تو بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے لیکن دوسری اپ ڈیٹ اب کوئی اتنے خاص نہیں ہیں جب ہم شروع میں کیا کرتے تھے تو یہ سکس پائن فائیو پریمیر تھا تو اس کے اندر ایک تھا پنیکل ایم ٹی اس کے نام پنیکل پرو ون کے نام کا ایک تھا بلکہ اس کا ایک گرافی کارڈ بھی ہوتا تھا اپنا ایک ویڈیو ایڈننگ کے لیے تو اس کا ایک پلگین ہوتا تھا پنیکل پرو ون کارڈ تھا اور اس کا کلیر تھا چلے جو بھی تھا مجھے بھی یاد بھی نہیں تھا بہت پرانی بات ہے پنیکل ایم ٹی اس کے نام کا ایک فلٹر تھا لیکن وہ آئے کے سکس پائنٹ فائیو تک تھا اور پتہ نہیں سیون میں وہ یوز ہویا ہے کہ نیوز پین نہیں مجھے پتا تو یہ چھوٹی سی کلاس تو اگلی کلاس میں ہم پا قائدہ نئے سیرے سے پوری سٹارٹ سے لے کر انشاءاللہ والعزیز ہم یہ سارے کی ساری ویڈیو ایڈیٹنگ سکھیں گے تو تب تک انتظار کیجئے گا